بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں عارف عمید بٹی عام شریع اور آپ دیکھ رہے ہیں عارف عمید بٹی یوٹیوب چینل اگر چینل پسند ہے اسے سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کریں ناظرین وزیر اعظم پاکستان عمران خان جب سے آئے ہیں ایک تو قومی سملی میں ان کے پاس نمبر گیم پوری نہیں تھی انہوں نے اپنے لیول پہ ہر ممکن کوشش کی کہ مافیا کو شکست دیں لیکن ستر سال سے مافیا پاکستان میں اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ اسے توڑنے والا اکثر خود ٹوٹ جایا کرتا ہے جیسے ہی حکومت آئی تو عمران حان صاحب کو نہ چاہتے ہوئے کچھ ایسے اتحادیوں کو ساتھ ملانا پڑا جن کے ستنا ان کی سوچ ملتی تھی نہ مقصد تھا نہ راستہ تھا لیکن اقتدار تک جانے کے لیے نمبر گیم نہ ہونے کی وجہ سے ان سے مذاکرات کرنے پڑے یا کسی نے کروائے مختصر یہ کہ وہ وزیر اعظم پاکستان بن گئے اس کے بعد ہم پاکستانی سمیت بیرون ملک رہنے والے تمام پاکستانیوں کو بہت امید تھی کہ پاکستان میں مافیا کا خاتمہ ہو جائے گا ایک پاکستان ہوگا ترقی کریں گے لوگوں کو روزگار ملے گا بدقسمتی کے عمران خان صاحب نے بھرپور کوشش کی لیکن ان کی ٹیم میں چند مفاد پر لوگوں کو اس طرح انٹر کیا گیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے وہ عمران خان جو کرپشن سے نفرت کرتے تھے جو عوام کی بہتری کا چوبیس گھنٹے سوچتے تھے ان کی سوچ تو نہیں بدل چکے یہ ان کے مفاد پرست آنے والے لیکن انہیں گمراہ ضرور کرنے لگے اس طرح عمران خان نے مادی میں رہنے والی دونوں حکومتیں پیپنز پارٹی اور نون لیگ کا اعتصاب کرنے کا تھان لی جس پر سابق وزیراعظم عمران خان نے سابق وزیراعظم نواز شریف اعتصاب کے دائرے میں گرفتار ہوئے آصف علی زرداری گرفتار ہوئے شباز شریف صاحب ہوئے شاہد حکان عباسی ہوئے اور دیگر درجنوں لوگ ہوئے لیکن بدقسمتی کہ نیب ان سے قانون کے مطابق سخت وارق قائر ویر کاروائی کرتے ہوئے ملک کی لوٹا ہوا خدا نا واپس لاتا لیکن ان کے لیے نیب اور جیلیں ریسٹ اور گیسٹ اور اس سے زیادہ مرات والی بن گئی انہیں دنیا کی ہر انسائشیں جیلوں میں اور نیب کی حراست میں ملنے لگیں نواز شریف صاحب کو سزا بھی ہوئی لیکن انہیں اس ڈرامائی انداز میں کہ آج تک کوئی شرطیاں میٹھے ڈرامائی ایسا نہیں بنا ہوگا آج کل کچھ تو لنگ جا ساڈی خیر ڈرامائی ایسا نہیں بنا ڈرامائی انداز میں لندن بجوا دیئے گیا پلی لیٹس اوپر نیچے دائیں بائیں بائیں ایسا بے فکوف بنایا قوم کو کہ وہ چلے گئے آسف زرداری صاحب آئے اربو خربا کا تھا ریکاوری سیفر مائنس سیفر اور اربو روپے لوٹنے والے پیٹرول مافیا آئی پی پی جن پر ہاتھ ڈالا لیکن جب ہاتھ ڈالا تو گرمائش اتنی آئی کہ وزیراعظم کو خود اپنا ہاتھ پیچھے کرنا پڑا اگر آئیئے آئی پی سپرک کاروائی کرتے تو آج بجلی پانچ سات روپے یونٹ کم ہوتی اور آپ بائیس کروڑا وہاں گھر میں رہنے والوں کو سہولتے ملتی آپ کے بزنس اچھے ہوتے آپ کاروبار کرتے اور روز مرہ کی زندگی میں ترقی کرتے اور دنیا میں ایکسپورٹ کرنے والے کمپیٹیشن میں بہتر آتے لیکن وہ بھی نہیں کرتا چینی مافیا کو ڈالا اور وہ بھی ایک ہو گئے اور تو اور اس ملک میں جو بیس کروڑ عوام روزانہ آٹا استعمال کرتی ہے آٹا قریب آدمی بیبس جو دو روٹیوں پہ چار رکھ کے کھاتا ہے ان زہیرہ دو اور فرڈیوں نے اس مافیا نے آٹا رات و رات سونے کے بھو بیچنا شروع کر دیا دس پندرہ روپے کلو پہ بیڑھا دیا گیا اس پہ کمیٹری آٹا چینی چور کے نام پہ ایک کمیشن منع لیکن وہ صرف چینی تک محدود رہ گیا اور گندم سپلائی کرنے والے مافیا فرانڈیات بھی دندنا رہے ہیں اور آٹے کی فی کلو کی قیمت تقریباً پچاس روپے ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے آپ نے ایک شہری پیجز کی سکت دس کلو بدر اٹھانے کی تھی پچاس کلو ڈال دیا ہے ایسا ظلم و ستم کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی ان میں سے کسی ایک کو گرفتار کیا جا رہا ہے چینی کا سٹے دیا ہائی کورڈ نے اسلام آباد لیکن گندو والے سنا ہے جشن منا رہے ہیں اب ہمیں یقین ہے کہ جیسے ہی عمران ہاں سب تک یہ حقائق جائیں گے کہ آٹا ظہیرہ کرنے والے اور اس کی قیمت بڑھانے والوں کو چھوڑ دیا گیا ہے ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا اور وہ ہر روز عوام کی جیبوں میں سے زبردستی گن گوائنٹ پر پیسے لوٹ رہے ہیں تو شاید وہ ان کے خلاف کاروائی کرے ناظرین پٹرول مافیا کی قیمت پٹرول مافیا دنیا میں کم ہوا لیکن پاکستان میں نیاب ہو گیا عمران خان صاحب نے کہا سب کے خلاف کاروائی کرو آج اکیس دن ہو گیا ہے لاہور میں پاکستان میں پٹرول ہی نہیں مل رہا کہا جا رہا ہے کہ ان سب مافیس کے پیچھے پشت پناہی آپوزیشن کی ہے جو پیسے بھی ان پہ لگا رہی ہے اور ان کے ہنسلے بھی بلند کر رہی ہے اور دوسرا جو بیوروکریسی ارسہ دراز سے پچاس سال سے غلام بنی ہوئی تھی وہ ان کا حصہ بن گئے ہیں آپ اندازہ کریں شباز شریف کو گرفتار کرنے کا حکم ہوتا ہے تو شباز شریف کو ہی نیاب آفیس اسلام آباد سے پون جاتا ہے اور وہ دائیں بائے ہو جاتے ہیں تو ان حالات میں دو سال گزر گئے ہیں کیا عمران خان صاحب اب آپ کو کریز سے باہر نکل کے کھیل نہ ہوگا اور ان کو لٹا لٹکا دینا ہوگا اب انکوائنی ایک نہ بنائیں رپورٹس نہ طلب کریں کمیشن نہ بنائیں اور کم سے کم ایک سو آدمی جو ریجسٹر فراڈیا ہے جس پر بار بار تحقیقات میں یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اور مختلف طریقے سے بچ نکلتے ہیں ان کے خلاف قرار واقعہ سزائے دلائے پیسے لٹائے ورنہ اب آئندہ مستقبل میں صرف اعتصاب کے نام کا منجن نہیں بکے گا اور اعتصاب کا نام آپ تب کر سکیں گے جب کراس دی بوڑ ہوگا اور کرنے والے ایماندار قابل اور محبے وطن ہوں گے آپ کی صفوں میں سانف گھوس بیٹھے ہیں ان سانفوں کو پہلے کچلیں پھر آپ کے محالف انکرپشن کی دلدل میں پھنچ چکے ہیں وہ نقصان میں ہی رہیں گے لیکن اس کے لیے آپ کو ناظرین عمران حسان صاحب اپنی ٹیم میں سے گندے آنڈے نکال کے کسی پھیکنے ہوں گے کیونکہ اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر چور لٹیرے آگئے تو عوام یاد رکھ لیں انارکی کی طرف چلی جائے گی قنونہ کی بڑھتی ہوئی تباہی بے روزگاری روز مراہ کی اشیاء کی قیمتوں میں بے پناہ آزافہ اس وقت عوام میں غم و غصہ بڑھ رہا ہے اگر اس پر کسی نے بھی نفرت کا تیل چھڑکا تو یہ آگ لپیٹ میں لے لے گی سب کو اس سے پہلے آگ لپیٹ میں لے آپ انصاف کا دیا جلائیں اور لوگوں کو انصاف دیں آپ کی پنجاب حکومت میں صحت مکمل طور پر کرونا پہ نقام ہو چکی ہے فوری طور پر اس میں اہم تبدیلییں لائیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے پاس بڑے اچھے لوگ ہیں بیروکریسی میں بھی دیانتدار لوگ ہیں ان سے کام لیں اب ڈرڈر کے کھیلنے کا وقت نہیں ہے کھل کے کھیلنے کا ہے اور آپ کو ایک بات بتا دوں آپ پوزیشن آپس میں کٹھی نہیں ہے پیپرز پارٹی اور نون لیگ آپ کی مخالفت میں تو کٹھے ہوتے ہیں لیکن ویسے ایک دوسرے کے اور دشمن ہوتے جا رہے ہیں اور خود نون لیگ میں اختلافت اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ کوئی ایک دوسرے کا فون نہیں ہے ہم ترین شخصیت اٹینڈ کر رہی صرف انہوں نے آپ پوزیشن نے میڈیا کو گرم رکھنے کے لیے بیانت تک اپنے آپ کو محدود کر لیا وہ جانتے ہیں آپ کی حکومت نہیں جا رہی یہاں وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے منہ اختر مینگل گئے تھے اگر ایم کیوں والوں کو پیچھے کر لیا جاتا تو یقینا آپ کی حکومت کی سروائیول ناممکن تھی دوسری طرف ناظرین فائد عیسیٰ کے لیے مٹھائی کھانے والے اب انہیں لگ رہا ہے کہ مٹھائی نمکین نکلی ہے ایف پی آر میں جا کے حقائق چینج ہو سکتے ہیں نتائج مختلف ہو سکتے ہیں کیونکہ ایف پی آر نے اپنی رپورٹ پھر سپریم جیوٹیشن کونسل کو بھیجنی ہے یہ کیس پڑا اہم ہے فائد عیسیٰ صاحب مہترم جیوٹیشن صاحب نے خطیبیہ پیپر مل کا فیصلہ نواز شریف صاحب کے حق میں کیا اور بعض آئینی ماہرین بڑے سے بڑے کہتے ہیں کہ وہ کیس بلکل اوپرینڈ شیٹ تھا لیکن ہمارے جو سپریم کونسل کے جیوٹیشن صاحبان ہیں یقینا وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں وہ جذبات نہیں دیکھتے حقائق دیکھتے ہیں اب ایف پی آر پر کہا جا رہا ہے تین دفعہ حکومت کرنے والی شخصیت نے ایف بی آر میں اپنے لوگوں کو ان سے رابطہ کر کے بعض ہدایات دی ہیں اگر لندن میں بیٹھے پاکستان میں تین دفعہ وزیر اعظم ایف بی آر کو منیج کر لیتے ہیں تو پھر نتائج کیا ہوتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا کیونکہ یہ فیصلہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں ہے لیکن ناظرین جس طرح نائنصافی اور ظلم عام کیا جا رہا ہے ایک اللہ کی بھی عدالت ہے اور یقیناً اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا پاکستان میں عمران خان صاحب آپ کو بڑھتی ہوئی کرپشن لا قانونیت نائنصافی کو روکنا ہوگا اس کے لیے آپ کو اپنی ٹیم بہتر کرنا ہوگی انفرمیشن کے وسائل بہتر کرنا ہوں گے ناظرین باتیں تو ایک بہت خوفناک خبر تھی دیتے ہوئے میں ڈڑتا ہوں کیونکہ وہ باہ پاکستان میں صحافت مجبوریوں کی قید میں عداد ہے عارف حمید بٹی عام شہری کی گفتگو آپ کو پسند آئے تو عارف حمید بٹی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اسے لائک کریں اپنے اردگرد رہنے والوں کی خوشیوں کا باعث بنیں پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی